اسلام علیکم جہیں دوستو میں جابر شک اور آج کا میرا جو وشے ہے جو مدہ ہے وہ ڈرکس کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہماری یوہ پڑھی ڈرکس ایڈٹ ہوتے جائے رہی ہے اور جو ڈرکس کے ویپاری ہے وہ کھلے عام ڈرکس اس طریقے سے بیچتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چنی کرمورے بیچ رہے ہیں اور ان میں سب سے آگے اگر کوئی ایریا ہے تو وہ ہے بومبے دس اور بومبے نو بومبے دس کے اوپر شیو داس چاپسی روڈ جو مجگاؤں ہینکوک بریس سے بیپیٹی کولونی ہوتے ہوئے چار رستے پہ جاتا ہے وہاں پر ایک لائن سے جتنی بھی جھوپڑے ہیں ان جھوپڑوں کے اندر آپ چلے جائیں کوریکس مینٹریکس نیٹرویٹ ٹین گانجا اور ایم ڈی کھلے عام بکتی ہے میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن کل میں نے دیکھا کہ ایک اسکول کی بارہ سال کی بچی وہاں پر ایک دھندے والا ہے جو ایم ڈی ڈرکس کا ڈیلر ہے بیچتا ہے اس کا نام ہے منہ بنگالی اس کے یہاں سے ایک بارہ سال کی بچی ایم ڈی خرید رہی ہے تو یہ سوچیں کہ آج دددس بارہ بارہ سال کے بچے نشے کی لط میں اور یہ آتا ہے بھائیک اللہ پولیس ٹیشن کی ہاتھ میں آخر بھائیک اللہ پولیس ٹیشن اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کرتا یہ میرا ایک سوال ہے یا تو بھائیک اللہ پولیس ٹیشن کو ان سے پیسہ ملتا ہے یا پھر بھائیک اللہ پولیس ٹیشن اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتی کیونکہ وہیں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ دونوں کارنر کے اوپر پولیس کی بیٹ مارشل کی بائیک والے یا پھر پولیس کی موبائل وین گھومتے رہتی ہے بیچنے والے کو نہیں پکڑتی لیکن جو وہاں سے خرید کے جو لوگ لکلتے ہیں ان کو پولیس پکڑتی ہے اور یہ مدہ بھائیک اللہ پولیس ٹیشن کے حد میں آتا ہے اور اس کو وارس پتھان نے جو ایم ایلے ہیں مائی ایم کے انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کو وائرل بھی کیا تھا اس کے بعد ایک وہاں کا شوشل ورکر ہے سونو سیکھ بول کے منسے کا اس نے بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہائلائٹ کیا تھا لیکن دو چار دن یہ چیزیں چلی اس کے بعد ٹھوس ہو گئی دوسرے نمبر پہ آتا ہے ممبئی نو میں ڈونگری کا علاقہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈونگری پولیس ٹیشن اور سی آر پی اف نے مل کے سین جو جف اسکول کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ کی تھی کہ کس طرح سے نشا مکت کیا جائے لیکن آج ڈونگری کے اندر کھڑک اور xyz دوسری جگہوں پہ کھلے عام ڈرکس بکتا ہے تو آخر ڈونگری پولیس ٹیشن اور بھائی کللہ پولیس ٹیشن اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کرتی ترہ ترہ کی تنظیمیں بنی ہیں جو چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے نشا مکت ہو نشے کی لس سے یوہ ہٹیں چھوٹیں لیکن ان تنظیموں کا بن کے فائدہ کیا کہ جب پولیس ٹیشن نہیں لے رہی ہے ان کے اوپر ڈرکس بیچنے والوں پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاس سے سو گرام ملے یا جس کے پاس سے ایک گرام ملے ایرےش کرو ان کو ان کے اوپر ایکشن لو لیکن یہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے کیا پولیس محکمہ اور کانون کے رکشک یہ چاہتے ہیں کہ دیش کی یوہ پیڑھی برباد تباہ ہو برباد ہو جائے کریمنل لائن میں چلی جائے ہتیا چھوڑی جیسے اپرات کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہ ہو تو یہ نشہ کے جو بیپاری ہے ان کے اوپر کڑک ایکشن لینا پڑے گا اور یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ابھی یہ ویڈیو میں شریم بانیہ نریندر مودی جی راجنات سنگھ امیش شاہ اور روی شنکر ایئر ان سارے لوگوں کو ابھی یہ میں ٹویٹ کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے ٹیوٹر سے ان لوگوں کو ٹویٹ کریں جائے ہندو